سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے سو مختصر پیغام نمبر ایک گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو نمبر دو غصے کو قابو میں رکھو نمبر تین دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو نمبر چار نمبر پانچ دوسروں کی غلطیاں ماف کر دیا کرو نمبر چھے لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو نمبر سات اپنی آواز نیچے رکھا کرو نمبر آٹھ دوسروں کا مزاق نہ اڑایا کرو نمبر نو والدین کی خدمت کیا کرو نمبر تس مو سے والدین کی توہین کا ایک لفظ نہ نکالو نمبر گیارہ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو نمبر بارہ حساب لکھ لیا کرو نمبر تیرہ کسی کی اندھا دن تقلید نہ کرو نمبر چودہ اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید بغد دے دیا کرو نمبر پندرہ سود نہ کھاؤ نمبر سولہ نشوت نہ لو نمبر سترہ وعدہ نہ توڑو نمبر اٹھارہ دوسروں پر اعتماد کیا کرو نمبر انیس سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو نمبر بیس لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو نمبر اکیس انصاف کیلئے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو نمبر بائیس مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو نمبر تیس خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں نمبر چوبیس یتیموں کی جائدات پر قبضہ نہ کرو نمبر پچیس یتیموں کی حفاظت کرو نمبر چھبیس دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو نمبر ستائیس لوگوں کی درمیان صلاح کراؤ نمبر اٹھائیس بدکمانی سے بچو نمبر انتیس غیبت نہ کرو نمبر تیس جاسوسی نہ کرو نمبر اکتیس خیرات کیا کرو نمبر بتیس غربہ کو کھانا کھلایا کرو نمبر تیتیس ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو نمبر چونتیس فضول خرچی نہ کیا کرو نمبر پینتیس خیرات کر کے جتلایا نہ کرو نمبر چھتیس مہمانوں کی عزت کیا کرو نمبر سیتیس نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو نمبر اٹھائیس زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو نمبر انتالیس لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو نمبر چالیس صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑے نمبر اکتالیس جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال لکھو نمبر بیالیس جنگ کے دوران پیٹ نہ دکھاؤ نمبر تیتالیس مذہب میں کوئی سختی نہیں نمبر چوالیس تمام انبیاء پر ایمان لاؤ نمبر پینتالیس حیث کی دنوں میں مباشرت نہ کرو نمبر چھالیس بچوں کو دو سال تک ماں کا دودھ پلاو نمبر سیتالیس جنسی بدکاری سے بچو نمبر ارتالیس حکمرانہ کو میرٹ پر منتخب کرو نمبر انانچاس کسی پر اس کی حمد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو نمبر پچاس نفاغ سے نمبر اکیون کائنات کی تخلیق اور اجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو نمبر باون عورتیں اور مرد اپنے آمال کا برابر حصہ پائیں گے نمبر ترہ پن منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کرو نمبر چوان مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے نمبر پچپن پخیل نہ بنو نمبر چھپن حسد نہ کرو نمبر ستاون ایک دوسری کو قتل نہ کرو نمبر اٹھاون فریب یعنی فریبی کی وقالت نہ کرو نمبر انسٹ گناہ اور شدت میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو نمبر ساڑ نیکی میں ایک دوسری کی مدد کرو نمبر اکسٹ اکثریت سچ کی قسوٹی نہیں ہوتی نمبر باسٹ صحیح راستے پر رہو نمبر ترہ سٹ جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو نمبر چونسٹ گناہ اور نائنصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو نمبر پینسٹ مردہ جانور کا خون اور سور کا گوشت حرام ہے نمبر چھہ سٹ شراب اور دوسری منشیات سے پرہلز کرو نمبر سرسٹ جواں نہ کھیلو نمبر اڑھ سٹ ہیرہ پھیری نہ کرو نمبر انتر چغلی نہ کھاؤ نمبر ستر کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو نمبر اکتر نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو نمبر بہتر آپ سے جلوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو انہیں مدد دو نمبر تہتر طہارت قائم رکھو نمبر چہتر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو نمبر پچھتر اللہ نادانستگی میں کی جانے والی غلطیاں ماف کر دیتا ہے نمبر چھہتر لوگوں کو دانائی اور اچھے ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرح بلاؤ نمبر ستتر کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نمبر اٹھتر غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو نمبر اناسی جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو نمبر اسی پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو کھوج نہ لگاؤ نمبر اکیاسی اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو نمبر بیاسی اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے نمبر تیراسی زمین پر آجزی کے ساتھ چلو نمبر چوراسی دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ نمبر پچھے ایسی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نمبر چھے ایسی ہم جنس پرستی میں نہ پڑو نمبر ستاسی سہی یعنی سچ کا ساتھ دو غلط سے پرہیز کرو نمبر اٹھاسی زمین پر ڈھٹائی سے نہ چلو نمبر نواسی عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں نمبر نووے اللہ شرک کے سوا تمام گناہ ماف کر دیتا ہے نمبر اکیانوے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نمبر بانوے برائی کو اچھائی سے ختم کرو نمبر تیرانوے فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو نمبر چورانوے تم میں سے وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ پرہزگار ہے نمبر پچھےانوے مذہب میں رہبانیت نہیں نمبر چھےانوے اللہ علم بالو کو مقدم رکھتا ہے نمبر ستانوے غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ نمبر اٹھانوے خود کو لالت سے بچاؤ نمبر نینانوے اللہ سے مافی مانگو اللہ ماف کرنے اور رحم کرنے والا ہے نمبر سو جو شخص دست سوال دراز کرے اسے انکار نہ کرو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ